اس وقت جو یہ کشمیر تو کچھ نہیں ہے سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ چائنہ میں ہو رہا ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان سے مفاد جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے جو حکمران ہے نا رہست رہستی ہے جو ان کے جو مفاد ہیں وہ چائنہ سے جڑے ہوئے ہیں انڈیا سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ جو وہاں پہ میپ ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں نہیں کرتا نہیں مطلب ہسٹری تو تھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تھے یہ بتائیں انڈیا اور پاکستان کٹھے تھے بھانگلہ دیش اور پاکستان کٹھے تھے انہوں نے یہی محپ بنایا انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہاں پر صرف ہندوستان ہی تھے مسلمان تو یہاں پر تھے ہی نہیں اور اگر وہ تھے بھی تو وہ رائے کے دانے کے برابر تھے ایسا ہم کیوں مان لے اگر وہ لگا سکتے ہیں تو کل کوئی یہودی اٹھائیں گے وہ کہیں کہ ہمارا مکہ چھوڑو مکہ تو ہمارا ہے ہم بھی یہاں پر میپ لگا رہے ہیں ایک دو دن پہلے وہ موڈی انٹر ہوا ہے اپنے وہ پندتوں کے ساتھ اس نے ان کا پکڑا ہوا تھا وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے آپ یہاں پر صرف ہندو ہی رہیں گے ابھی اگر انٹرنیٹ نکالنے میں آپ کو دکھا دوں دیکھیں یہی خبر ہوتی ہے کہ اگر آدھی خبر ہمیں سوشل میڈیا پر دکھا دی جائے یا میڈیا پر دکھا دی جائے اب اگر نیٹ ہے آپ دیکھیں کہ اگر ان کے پرائیم نیسر اینٹر ہوںے ہیں اور انہوں نے جو ان سے اپنا ہندو مذہب کے مطابق پریئر کی ہے کیا مسلمانوں کی اسی پارلیمنٹ میں اسی دن میں پریئر نہیں ہوئی کیا سوری یاسن وہاں پہ نہیں پڑی گئی یہاں والے نا فلمیں بہت دیکھتے ہیں اور ان کو یہ دنیا بھی ایک فلم ہی لاغ رہی ہے کہ یہ جیسے کوئی فلم ہے کوئی ریالیٹی نہیں ہے ہم جو بکیں گے وہ لوگ مان لیں گے ان کی آپ دیکھ رہے نا فلمیں کیسی ہوتی ہیں میں نے ایک ریپورٹ میں پڑھا تھا کہ جو ان کی راجنسی ہے نا وہ ان کی جو موویز ہے انڈسٹری ہے نا اس کے اندر بھی انوال ہوتی ہے وہ ان کو فلمیں لکھ کر دیتی ہے جو پاکستان کے خلاب بھی لکھی جاتی ہیں شما جب اس نے بجھنا ہوتا نا تو وہ پھڑ پڑھانے لگ جاتی ہے ہندوستان والے ہو گئے پاغل ان کو ابھی سبق سکھانے کا وقت آ گیا غزوہ ہند جو ہے نا وہ بہت زیادہ قریب آ گیا اور الحمدللہ رب العالمین وہ جتنا دوڑ سکتے ہیں خواجہ آصف جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے منسٹر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اتنا جو ان سے وہ دوسرے کنٹریز کے جو ان سے لوگ ہیں یا دشمن ہیں وہ نہیں پاکستان کے لیے خطرنا جتنا عمران خان صاحب ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں بہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف جو ابھی وزیر دفاع ہے اس کی بات نہیں وہ نہ بھی کہتا اس کے علاوے بات سچی ہے کہ جو باہر کا دشمن ہوتا ہے اس کو لوگ پہچانتے ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے یہ اسلام میں بھی ہے سب ہی میں ہے سب آپ جانتے ہیں جو اندر کا دشمن ہوتا ہے جو صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ان سے نقصان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اب یہ نہیں منافق کہہ سکتے ہیں منافق اب یہ نہیں ہے کہ خواجہ آصف لوگ صحیح ہیں یہ بھی تو اسی سب میں کھڑے ہوئے ہیں اپنے مفاد کے لئے اس نے بولا ہے کہ یہ ہمارے لئے خطرناک ہے تم پاکستان کے لئے کتنے فائدہ مند ہو بھلا تم بھی بتاؤ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کس کو کیا اگر آپ نے وہ کلپ دیکھا ہے وہ پروگرام دیکھا ہے انہوں نے کس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اتنا وہ خطرناک نہیں جتنا یہ خطرناک ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو بیرونی دشمن ہیں اور وہ بیرونی دشمن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ موڈی ان کی جا وہ حد دوڑ لگا ہے جہاں تک بھی دوڑ لگا ہے کہ پاکستان کے مخالف یہ بندہ دشمن ہے تو وہ صرف موڈی تک ہی پہنچتے ہیں اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتے نہ ان کی اتنی اپروچ ہے نہ ان کی اتنی وقت ہے کہ وہ چائنہ کا نام لے لیں وہ امریکہ کا نام لے لیں وہ روس کا نام لے لیں وہ کسی کا نام نہیں لیتے وہ اپنے وہ گلے سڑے موڈی کا نام لے لیتے ہیں لو بھی موڈی نے کیا کھاڑ لینا ہمارا نہیں یہ بات تو نہیں ہم کر سکتے کہ ظاہری بات ہے کہ کیا کس نے کھاڑ لینا ہے اگر کوئی مطلب اس طریقے سے ہو تو وہ مسئلے والی بات ہے ہمیں سٹیٹمنٹ پاوزٹیف دینے یہ بتائیں ہماری پاکستان کی پبلک ہو پاکستان کے پولٹیشن ہو پاکستان کے کوئی بھی لوگ ہو ان کے مائنڈ میں یہ انڈیا کے لوگ یا انڈیا کی طرف سے نفرت کیوں مطلب یہ بڑی جاتی ہے کہ وہ اتنی ہمارے اگر دنیا میں پوری دنیا میں کوئی ساب سے بڑا دشمن ہے تو وہ انڈیا یا انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں کیونکہ مسلمانوں اور ہندووں میں ایک فرق ہوتا ہے اس لئے لوگ نفرت نہیں بڑی جاتی یہ نفرت کی نشانی ہے اس لئے دشمن کے موڈی نے مسلمانوں کو کتنا زیادہ قتل عام کیا اب مسلمانوں کے جو قتل عام کرنے والا ابھی جو مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے اس کو ہم دوست یار تو نہیں نہ کہہ سکتے اس لئے بڑی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاگ میں یہ صحیح کے بارے میں ہے چائنہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے چائنہ کو بھی جھوڑیں انڈیا کو بھی جھوڑیں چائنہ میں کیا ہو رہا ہے میں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ اس وقت جو کشمیر تو کچھ نہیں ہے سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے چائنہ میں ہو رہا ہے وہ ہائی لائٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان سے مفاد جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے جو حکمران ریاست ریاستی ہے ان کے جو مفاد ہیں وہ چائنہ سے جڑے ہوئے ہیں انڈیا سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے ان کا کچھ ذاتی کوئی کاروبار ہوں گے ریاست کا کچھ اتنا لینا دینا نہیں اس لیے وہ اس کا نام لے لیتے ہیں وہ چائنہ کو ہائی لائٹ البتہ کہ میں نے ایک نا شاید میرے پاس وہ ثبوت بھی پڑا ہو یہ نا قرارداد پیچ کی تھی ایک ملک نے ایک چائنہ نے جو ادھر مسلمانوں پر ظلم کیا نا یہ یونائٹیڈ نیشن میں پیچ ہوئی ہے اس کے خلاف پاکستان گیا ہے نہیں وہاں پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا یہ ہماری منافقت ہوگی دوگلی پولیسی ہوگی کہ ہم برما کی بات کرتے ہیں فلسطین کی بات کرتے ہیں لیکن یہ جو ہمارا ساتھ ہی بالکل نبر ہے ہمارا فرینڈ ہے ہم تو اسے بلکہ پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ تو دوست ہو آپ تو اس طرح نہ کرو باقی پہ تو ہم الزام لگاتے ہیں چلے اچھے لگتے ہیں آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں دوست نہیں کہا سکتے ہیں اسے دوست نہیں کہا جا سکتا ہے نہیں دوست ہے کوئی بھی دوست نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن باق میں ارشاد فرمایا ہمارے لئے کوئی دوست نہیں ہے یہ تعلقات ہوتے ہیں اپنی ریاست کے وہ تعلقات سجدنا صدیقی اکبر کے بھی رہے ہیں سجدنا عمر کے بھی رہے ہیں سجدنا علی المرتضاء کے بھی رہے ہیں حضرت عثمان غنی کے بھی رہے ہیں اور خلفہ راشدین کے بھی رہے ہیں وہ تعلقات اپنی جگہ لیکن دوست بنانا ممانہ ہے ہسٹری کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں ابھی انڈیا کا گھر ذکر ہوا انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایک جنسا ہے وہ کہلے میپ ایک لگایا گیا ہے آپ نے شاید اس کی بھی خبر سنی دیکھا ہے کہ ایک دو دنہ پہلے وہ موڈی انٹر ہوا ہے اپنے وہ پندتوں کے ساتھ اس نے ان کا پکڑا ہوا تھا وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے آپ یہاں پر صرف ہندو ہی رہیں گے یہ وہ اس طرح کا کوئی ابھی اگر انٹرنیٹ نکالیں میں آپ کو دیکھا دوں دیکھیں یہی خبر ہوتی ہے کہ اگر آدھی خبر ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھا دی جائے یا میڈیا پہ دکھا دی جائے آپ اگر نیٹ ہے آپ دیکھیں کہ اگر ان کے پرائیم نیسر انٹر ہوا ہے اور انہوں نے جو ان سے اپنا ہندو مذہب کے مطابق پریئر کی ہے کیا مسلمانوں کی اسی پارلیمنٹ میں اسی دن میں پریئر نہیں ہوئی کیا سورہ یاسن وہاں پہ نہیں پڑی گئی یہ چیز ہم کیوں نہیں بات کرتے بلکل دیکھیں مسلمان ادھر رہتے ہیں مسلمانوں کو وہاں پر کھڑے ہو کرنا زور لگانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ قرآن پاک تو اور جگہاں پڑا ہی رہنا ہے اس نے اپنے انٹر ہوا ہے وہ تلاوت کی گئی ہے تلاوت کی گئی ہے انہوں نے تلاوت کی یہ در پاکستان میں کیا ہوتا ہے جیس سے وہ انٹر ہوئے ہیں وہ اپنے ہندووں کے ساتھ لے کر اپنے پندتوں کے ساتھ لے کر اپنے سوٹی وہ میں نے پکڑا ویسے کر کے اس نے جو بھی نشان ان کا غلازت والا ہے وہ لے کر انٹر ہوا ہے کبھی پاکستان کو بھی دیکھا ہے پاکستان والوں نے یا امن نے یا پیڈیای کا ہو یا نولی کا ہو یا بچتر سال کسی امن نے یا سپیکر قومی اسمبلی کو یا کسی کو ایک کو دیکھا ہے کہ وہ پاکستان کا پرچم لیے یا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچم لیے یا کوئی اور اسلامی پرچم لیے یا ایسے قرآن اٹھائے ہوئے کبھی ہماری قومی اسمبلی میں داخل ہوا ہو کبھی پنجاب اسمبلی میں داخل ہوا ہو کبھی ایک واقعہ مجھے بتا رہا ہے واقعہ نہیں لیکن یہ کلمہ تو بہت بار پڑا جاتا ہے اسمبلی میں بلکہ ایون حلف جو لیا جاتا ہے آپ کہتے ہیں حلف کلمہ تو ویسے بھی لکھا ہوتا ہے لکھنے سے کیا ہوتا ہے میں کیسے سمجھاؤں لکھنے سے کیا ہو جاتا ہے یہ لکھنے میں تو آپ زبردستی پر اٹھا دی جاتے ہیں اب ادھر کلمہ لکھا ہوا بیٹھا تو ادھر وہ اکریت ہے ادھر بیٹھا وہ ہوتا ہے جو ہندووں کا ایمن نے اس کا نام مجھے بھول گیا ہے رمیش کمار صاحب رمیش کمار بھی بیٹھے ہوئے اب یہ دنیا کہ رمیش کمار صاحب کے لیے لکھا تو کلمہ ہوا ہے رمیش کمار کو پڑھ لینا چاہیے نہیں یہ پڑھنا خود سنانا ہے وہ لکھ دیں کلمہ لکھ دیں اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب پتا ہے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے حلف لیتے ہیں کہ ہم ختمین ابوت پر ڈاکہ نہیں مار رہے گے 2017 میں ختمین ابوت پر ڈاکہ مار دیا جاتا ہے حلف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے لیکن انکار کر دیا جاتا ہے یہ سب لکھنے کی بات اور ہوتی ہے ہسٹری کی اگر بات کرتے ہیں میں ہسٹری کی طرف آ رہا تھا کنٹریز ہیں نپال کی بات کریں وہ سب اکٹھے رہتے تھے تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کھنڈ بارت کی بات ہو رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے ہسٹری کے کیا جانتے ہیں انڈیا والے فلمیں بہت دیکھتے ہیں اور ان کو یہ دنیا بھی ایک فلم ہی لاغ رہی ہے کہ یہ جیسے کوئی فلم ہے کوئی ریالیٹی نہیں ہے ہم جو بکیں گے وہ لوگ مان لیں گے ان کی آپ دیکھ رہے ہیں فلمیں کیسی ہوتی ہیں میں نے ایک ریپورٹ میں پڑھا تھا کہ جو ان کی راجنسی ہے وہ ان کی جو موویز ہے انڈسٹری ہے نا اس کے اندر بھی انوال ہوتی ہے وہ ان کو فلمیں لکھ کر دیتی ہے جو پاکستان کے خلاب بھی لکھی جاتی ہیں پاکستان کی ہسٹری ابھی آپ انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہیں جو پاکستان کی ہسٹری احمد شعبدالی پر بھی انہوں نے مووی بنائی آپ ہسٹری بتائیں میرے خیال سے اگر آپ کو اچھی ہسٹری پتہ ہے سچ پتہ ہے تو ہسٹری کیا ہے اگر برسگیر کی بات کریں اگر ہندوستان کی بات کریں ہندو دیکھیں نا ہندو یہ کیا ہندو تو کچھ بھی نہیں ہے ہندو تک لیکنیت ہے ہندوستان نام کی طرح سے آئے ہندوستان یہ پہلے یہاں پر ہندو تھے نا ان کو فتح کرنے والے ہمارے شہیر الدین بابر تھے اس کے بعد دیکھیں ہسٹری تو ہمیں ماننی چاہیے کہ تھا تو ہندوستان پہلے حضور علیہ السلام آنے سے پہلے سارا مشرقین تھا تو اس کا ملہبہ ہم مشرقین کو چھوڑ دیں پھر اسلام آنا ہوتا ہے اسلام کے بعد کوئی نہ ہندو ہوتا ہے نہ کوئی مسلم ہوتا ہے اس طرح تو مکہ تو پھر مشرقین کا ان کے والے کر دیں لیکن ہسٹری کو ہم مانتے تو ہے ہسٹری ان کی نہیں مانتے ہسٹری ہم اپنی مانتے سر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو مان رہے ہیں کہ وہاں پہ پہلے مشرقین تھے یا نون مسلم تھے یہ تو مانتے ہیں یہ ہسٹری ہم مان رہے ہیں یہ ہسٹری ان کی پہلے تھی جائروں دن بابر سے پہلے پہلے یہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے یہ نہیں ہے کہ سارے ہندو ہی رہتے تھے یہ وہ کونسی ایسی جگہ جہاں پر ہندو ہی رہتے تھے سارے ہندو نہیں تھوڑے سے مسلمان بھی رہتے تھے لیکن وہاں پر اسلام لانے کی ضرورت تھی اگر آپ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں حضور علیہ السلام اگر مدینہ میں تھے یہ عرب جو تھا عرب سے باہر نکلیں تو روم یہ سب کون تھے یہ عدو نصارے تھے نا اگر ان تک ہماری بات نہ پہنچان جائی تھی تو یہ تو عدو نصارے ہی رہتے اب یہاں پر ہم نے کلمہ پنچا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں کا اب یہ سارا جہاں پر ایک دفعہ مسلمان چلا گیا نا وہ ملک مسلمانوں کا آگا ہندووں کا ختم ہو گیا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا کہ یہ زمین میری ہے اور یہ زمین میری ہے اور میں کلمہ پڑھنے والوں کے نام کر چکا ہوں وہ بات ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ایک لمبی بحث ہوئی تھی کہ پھر ہم انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں کیوں یوز کرتے ہیں ہم ممائل کیوں یوز کرتے ہیں ہم ممبائل کیوں یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ بھی انگریزوں کی اجاتھ ہے ہم کیوں یوز کرتے ہیں پھر اپنی ہسٹری کو لے کے چلیں اور آپ اپنا وہ لکھا کریں خات لکھا کریں یا اس طرح سے کیا کہتے ہیں انگریز جہاں کیا جو لکھتے ہیں ٹکنالوجی لوگوں نے ٹکنالوجی کا نام سن رکھا ہے میں نے اس دن آپ کو مثال دی تھی ٹکنالوجی اب آئی ہے سو سال ہو گیا آگا اٹھارہ سو ست پنجاز کے بعد ہی آئی ہے ٹکنالوجی اب آئی ہے آپ نے نام سنیا پیر میر علی شاہ صاحب کا رحمہ اللہ تعالی اس سے پہلے بھی تم مسلمان تھے پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس کون سی ٹکنالوجی تھی کہ انہوں نے تصویح گھمائی اور انگریز کو لندن کا گھر دکھا دی اپنا یہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ واقعہ ہے سیدنا پیر میر علی شاہ ایک انگریز آیا اس نے دوربین اٹھائی ہوئی تھی سیدنا پیر میر علی شاہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ ترے ہاتھ میں کیا ہے اس نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں یہ دوربین ہے اس نے کہا جی کیا کرتی ہے دوربین انہ نے کہا جی کہ یہ دوربین مجھے دور کا نزدیک دکھاتی ہے آپ نے پرمایا کتنی دکھاتی ہے پلان جی وہ اشارہ ہے وہ مجھے قریب کر کے دکھا دے گی آپ نے پرمایا میں اور چیز ایک چیز دکھا ہوں تو میں نے کہا جی کیا اس نے کہا تصویح پڑھتے ہیں تصویح ایسے گول ہوتی ہے ایسے کر کے ہوتی ہے ایسے کر کے ہوتی ہے تو تصویح کے آپ پڑھ رہے تھے آپ نے پرمایا بھی تصویح گماؤ کیوں نہیں یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بالکل آپ دیکھیں نا کہ لوگ یہاں پر نماز پڑھنے کو نہیں جاتے دور بین کی تصویح کی طاقت کہاں سے آئے گی یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں در دل میں خیال ہوتا ہے یار میں نے فلان کام کرنا ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں امام صاحب میں نے خود نماز پڑھتے میں دیکھا امام صاحب جمعہ کے صرف السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تو اللہ ہی کہتے ہیں تو جناب میں پیچھے سے دوڑے لگ رہی ہوتی ہے یہ تصویح کی طاقت اپنائیں گے وہ تو پھر اس کی طاقت ہی اپنائیں گے نا اس کی انٹرنیٹ کی یہ ہمارے لئے ہے ہم کائل ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ سائنس کے کائل نہیں ہے اس کے کائل نہیں ہے اللہ تعالی نے جو چیز بنائی ہے اس کے کائل ہے یہ کہنا یہ کہنا ٹیکنالوجی ان کی ہے وہاں پلاہ ہیں یہ ٹیکنالوجی کس کی ہے ہمارے مسلمانوں کی آپ نے ہسٹری نہیں پڑی ہوئی افلاتون کون تھے یہ جو بغداد میں انہوں نے جو یہ آئنسٹائن بنا ہوا ہے اور یہ جس نے نٹ نکالا ہے یہ کون تھا انہوں نے کس کی بکس پڑی ہے جس نے یہ لائٹ ایجاد کی ہے جس نے بلب ایجاد کی ہے سارا کچھ ہے آئنسٹائن امریکن تھا یا جو بھی تھا انگریز تھا کافر تھا ملیت تھا جو بھی تھا لیکن ہسٹری کو انہوں نے کس کی پڑی تھی یہ بغداد شریف میں جو ہماری کتب تھی جو انہوں نے اتنی زیادہ ہماری کتب جلائی تو کس وہ کدھر گئی ساری کی ساری اٹھا کر تو لے گئے علاقو خان ساتھ مسلمان اب کس طرف مسلمانوں کو بتایا گیا کہ جی آپ پڑھیں کیا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن پاعت کے علاوہ تمہیں ترقی دینے والا راستہ کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سب سے پہلے تو آج کل جو ہماری علماء کرام ہیں انہوں نے ہمیں دین سکھایا ہی نہیں ہے پہلی بعد انہیں دین کی نزدیک ہمیں آنے ہی نہیں دیا یہ جتنے بھی آج کل یہ علماء کرام ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں صرف گمراہی کی طرف دکیلہ ہے کوئی کہہ رہا یہ کام کرو یہ نہ کرو یہ ہمیں تغیطہ ہی نہیں رہے جو آپ سرکار کا جو آخری خطبہ ہمیں نہیں پڑھو گے بہت ایک قرآن اچھا جو انہوں نے بات کیا کہ ہمارے علماء آج کل کے بہت جون سے آنا وہ اس لیے کیسے کرتے ہیں یا ہمیں اچھا نالج نہیں دیتے ہمیں گمراہ کرتے ہیں آپ اس اگری کرتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں اگری کرتا ان کا اپنا کند ذہن ہے علماء اکرام حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جو علماء اکرام ہے میری امت کے علماء اکرام ان پر مجھے فخر ہے جس پر حضور علیہ السلام فخر کر لینا وہ قیامت تک کے لیے روشن ہے اور ہم علماء اکرام ہی کو مانتے ہیں اب ان کے نزدیک علماء اکرام وہ ایسے ان کے نزدیک علماء اکرام کون ٹھیک ہے جو ان کی مرضی کا بات کرے گا کیسے بات کریں گے بتانے لگا یہ علماء اکرام کی بات کرتے ہیں میں تین علماء اکرام کے پاس گیا ہوں میں نے قسطوں پر کوئی چیز لینی تھی مجھے ایک علماء قرآن نے کہا بھی یہ قسطوں پر چیز لینا چائز ٹھیک نہیں ہے انسٹالمنٹ پر چیز لینا حرام ہے حرام ایک علماء قرآن کے پاس گیا ہوں اس نے کہا جی ٹھیک ہے ایک علماء قرآن کے پاس میں گیا ہوں میں نے کہا بھی انہوں نے کہا پانچ طریقے بعد اگر آپ لیں گے نا تو اس کے جو فائن پڑے گا یہ حرام ہے پانچ طریقے بعد میں آپ کو بات آنے کا مقصد بدا کیا ہے دیکھیں آپ تین کے بعد جا رہے ہیں تین چیزوں تین علماء قرآن کے پاس جا رہے ہیں تینوں کی رائے مختلف ہیں اوہ تر آپ کی کہیں ہم لوگ کنفیوز ہو جائے گی بتائیں انہوں نے علماء قرآن نے آج تک ہمیں ہماری خواتین کو یہ نہیں بتایا عورت کی اسلام میں کیا عزت ہے آج کے سامنے خواتین کس طرح ہو رہی ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں انہوں نے علماء قرآن نے کس بیٹی کو یہ سمجھایا ہو بیار آپ کا مقام یہ اللہ نے آپ کو کتنے رشتے دیئے ہیں جو چیز ہے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا میں اگر کسی چیز کو فالو نہیں کرتا یا میں سنتا نہیں جو میری خود نہ سنے علماء اکرام کی ذمہ داری توڑی نہ ہے کہ آپ کو پکڑ کر لے کر جائیں گے جمعہ کے ختمے میں آپ کو بٹھائیں گے بھی آپ بیٹھے میں آج اورتوں کے بارے میں خود نماز نہیں پڑھنی خود جمعہ نہیں پڑھنی خود سارا دن موویز دیکھنی ہے فیس بک یوز کرنی ہے ٹویٹر یوز کرنا ہے تو آپ نہیں یوز کرتے فیس بک میں بس سے بتا رہا ہوں کہ یہ میں یوز کرتا ہوں نہ میں الحمدللہ علماء اکرام کو سنتا ہوں تو یوز کرتے ہوئے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں دیکھنی وہاں پر علماء اکرام کی سن لیں دوسرا یہ جنہوں نے پہلے بات کی دیکھیں ہر علماء اکرام یہ کہتے ہیں علماء اکرام کے پاس گیا ہر عالم دین یہ اختلاف ہوتے ہیں ہر عالم دین کے پاس اس کے پاس کم علم ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے ریفر بھی ہو جاتا تھا اور انسٹال میٹ کیے تو چوٹی سی بات ہے میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا ان کو یہ پتا ہے پوچھ لیں کھڑے ان سے پوچھ لیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو شرٹ ہے یہ کون سے کپڑے کی اور کہاں سے اچھی ملتی ہے پوچھ لیں ان سے ان کو پتا ہوگا کہ فلان جگہ سے بال صحیح کٹواتے ہیں پوچھ لیں ان سے کھڑے ہوگا ان کو پتا ہوگا درزی اچھا سورج ہوتا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا اسلام کون اچھا بتاتا ہے اچھا یہ بات ٹھیک ہے لیکن میں مذہب کے حوالے سے میں نے جو نالیج لی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پراپر علم نہ ہو نالیج نہ ہو اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ مذہب آپس میں خلافات بڑھیں یا لڑائی بڑھیں اس لئے اس بات کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں ٹاپک کی طرف آتے ہیں ہسٹری کی بات کر رہے تھے کہ جو وہاں پہ میپ ہے آپ اسے اگری کرتے ہیں نہیں کرتا نہیں مطلب ہسٹری تو تھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تھے ہم اکٹھے یہ بتائیں یہ بتائیں انڈیا اور پاکستان کٹھے تھے بھانگلہ دیش اور پاکستان کٹھے تھے سب کے کٹھے تھے تو پھر انہوں نے یہی میپ بنایا انہوں نے یہ میپ نہیں نہ بنایا انہوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہاں پر صرف ہندوستان ہی تھے مسلمان تو یہاں پر تھے ہی نہیں اور اگر وہ تھے بھی تو وہ رائے کے دانے کے برابر تھے ایسا ہم کیوں مان لے اگر وہ لگا سکتے ہیں تو کل کوئی یہودی اٹھائیں گے وہ کہیں گے ہمارا مکہ چھوڑو مکہ تو ہمارا ہے ہم بھی یہاں پر میپ لگا رہے ہیں پہلے یہ میپ سے شروع کریں گے پہلے میپ لگائیں گے پھر دنیا کو دکھائیں گے یہ ہمارا اسٹری ہے یہ میپ ہے یہ ہماری لوکیشن ہے پاکستان نے ابھی کشمیر کے بارے میں کیا شوک ہی ہے ابھی جو انہوں نے کشمیر کرنی ہو پاکستان کا ابھی جو مجودہ نقشہ ہے اس پر کشمیر تو ہمارے انڈر ہے انہوں نے پاکستان اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے کشمیر کو یہ مقبوضہ کشمیر کو ایسا ہی شروع ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ ہمارے میپ کے اندر حصہ ہے اگر انہوں نے ملایا تو کیا انہوں نے ایسا ملک ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان کا یہ سارا ہندو وہاں پر مسلمان تھے مسلمان ہیں اور آگے انشاءاللہ والعزیز یہ جیسے جیسے وہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی یا بہت چیز دیکھی ہوگی جب وہ آخری ہوتا ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے وہ مہمبتی کا وہ لائٹ کیا اور شما جب اس نے بجھنا ہوتا نا تو وہ پھڑ پڑھانے لگ جاتی ہے ہندوستان والے ہو گئے ان کو ابھی سبق سکھانے کا وقت آ گیا غزوہ ہند جو ہے نا وہ بہت زیادہ قریب آ گیا اور الحمدللہ رب العالمین وہ اگل لیں وہ جتنا دوڑ سکتے ہیں جتنا وہاں پر مسلمانوں پر ظلم کر سکتے ہیں کر لیں وقت آنے والا الحمدللہ رب العالمین ہماری جو کنڈیشن ہے کہ غزوہ ہند کی ہم بات کرتے بھی اچھے لگتے ہیں بلکل نہیں نہیں دیکھیں اب آپ اس پر جذباتی نہ ہو جائیے کہ ہماری کنڈیشن ہمارے پاس آٹا نہیں ہے آٹا نہیں ہے کبلہ آٹا آٹے کی وجہ سے تلوار کی وجہ سے بمپ کی وجہ سے گولی کی وجہ سے ان سب چیزوں سے قرآن پاک میں ہمیں منع فرما دیا ہے کہ ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ نے جنگیں نہ جیتی جاتی ہیں نہ لڑی جاتی ہیں قرآن اور اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی دنگ اللہ اور اس کے رسول کے بروسے لڑی جاتی ہے آٹا ہو یا نہ ہو ہم نے غزوہند لڑنا ہی لڑنا ہے وہ آج لڑیں یا کل لڑیں ٹھیک ہو گیا مطلب یہ بھی چار جنگیں ہماری ہوئی ہیں جو اس میں ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت تھی یا یہ چیزیں تھی ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے ہم پیس کی بات کب کریں گے پیس پیس اسلام کے علاوہ اور کوئی پیس والا نہیں دی آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو اسلامی نظام ہے کے نہیں نہیں ہے اسلامی کنٹری ہے پاکستان میں صرف اسلام کا نام ہے مجھے ایک جگہ پاکستان کی ایسی دکھائیں وہاں پر آپ کو جھلک نظر آتی ہو اسلام یہاں پر نافذ ہوا ہے کوئی ہے کچھ جگہ تو آپ کی ذہن میں یہاں پر مجھے نظر آیا تھا کہ یہاں پر واقعی اسلام ہے جب اسلام نافذ نہیں کیا پاکستان لیا تو اسلام کے نام پر لیکن غداری کی گئی تو ضلالت ہمارے رضمیں لکھی ہوئی ہے یعنی اس کا ملوہ ہم یہ مانتے ہیں کہیں نہ کہیں اور یہ بڑی پبلک میں بھی اویرنس ہاری ہے کہ اسلام کے نام پر ہم نے پاکستان تو لے لیا لیکن وہ پیچھے مقصد کچھ اور تھا یا پھر ہمارا جنسہ آگے ہم نے نا حکمرانوں کو کر دیا وہ پانچ سال کے لیے حکمران کے جیبیں پر کے غیاب ابھی جو پی ٹی آئی آئی نون لگ آئی وہ یہ کیا ہے یہ سارے کے سارے کٹھے ہو کر دوبارہ پھر چیرے بدل کے آئیں گے پھر اللہ بنائیں گے کیا صورتحال کیا بے وقف سمجھا ہوا ہے اور لیکن بات رہی ہندوستان کی ہندوستان کو ہم نے مزہ چکانا ہے اور اس کو زمین کے اندر لٹانا ہے وہ میپ لگائیں یا نہ لگائیں ہم ان کے میپ کو پھاڑ دیں گے انشاءاللہ قریب میری بات سنیں یہ دیکھیں یہی بات اگر وہاں سے سنی جائے تو ان کے اندر نفرت بڑے گی غصہ بڑے گا بڑے وہ بڑے نفرت بڑے ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاگ میں ارشاد فرمایا ہے قرآن پاگ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے دل میں کفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نا یہ غزوہ اوت سے نا ایک پہلے غزوہ اوتا مجھے ذہن سے نگل گیا اس کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاگ میں آیا غزوہ بدر نہیں نہیں غزوہ بدر سے بھی تو تیاتر جنگوں میں حضور نے خود لشکر تیار کر کے پیجے اس طرح چھوٹے چھوٹے لڑکے نوے کے قریب قریب نا جنگیں ہوئی ہیں حضور کی ظاہری زندگی کے اندر یہ انسانیت ہے کہ برما اجڑ گیا یہ انسانیت ہے زندہ بچیوں کے کباب بنایا جائے یہ انسانیت ہے کہ ہماری ڈاکٹر آفیا صدیقی کو انہوں نے قید کر کے رکھا یہ انسانیت ہے کہ امریکہ اٹھے وہاں سے افغانستان کے آگے ایک روڑ بچہ مرد بچیوں مار دے یہ انسانیت ہے کہ جناب آئے وہ ایراک کے اندر حاملہ عورتوں کے بچوں سے وہ خنجر مار کر ان کے بچے نکال کر ان کی گردنیں کار دیں یہ انسانیت ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا کرے یہ ظالم آ کر ان کے قریب انسانیت قریب سے بھی نہیں گزری یہ سور سے بھی بتر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے دور میں بھی ہمیں کسی بھی دوسرے نان مسلم کنٹری کے ساتھ ٹریڈ بھی نہیں کرنی چاہیے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا ہے حضور علیہ السلام کے جو خلپہ راشدین ہیں انہوں نے بھی پرمایا ایسے پاسیبل ہے ایک خائد میں آپ سے یہ دو شرٹس کرید کے جاؤں ایکزیمپل دے رہا ہوں یہ شرٹس لے گیا اور کال لاؤں اور آپ کے ساتھ لڑائی کروں پھر پر سواؤں شرٹ لے کے جاؤں پر سواؤں یہ میرا سٹال ہے